میٹرک کے بعد کیا کریں یہ سٹوڈنٹس کا سب سے مشکل ترین سوال ہوتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہی کچھ عزیز صلبہ بتائیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے میٹرک کلیر کر لیا ہے تو آپ لوگوں کے مارکس کی بیس پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے آپ لوگوں کو ایف ایسی میڈیکل کرنا چاہیے نون میڈیکل کرنا چاہیے آئی سی آئی سی ایس سیمپل ایف ای آئی گوم اپنایا جائے آج کیسے ویڈیو میں انشاءاللہ تمام تر اس طرح کی جو سوالات ہیں وہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو آ رہے ہیں کلیر کرنے کی کوشش کریں گے عزیز صلبہ آپ لوگ جب اس سٹیج پر ہوتے ہیں مطلب آپ لوگ میٹرک پاس کر لیتے ہیں آپ لوگ جب غلط فیلڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو آگے جا کر آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ پرابلم کریئٹ ہو سکتے ہیں آپ لوگ ایک دوسری کو دیکھا دیکھی مطلب آپ لوگوں کا بلفرز ایک فرینڈ ہے وہ ایف ایسی میڈیکل کر رہا ہے اس کے مارکس کام ہے تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ میرا فرینڈ ایف ایسی میڈیکل کر رہا ہے تو میں نے بھی ایف ایسی میڈیکل کرنے ہیں آپ کی سہیلی آئیکن کر رہی ہے اس کے مارکس زیادہ ہیں آپ بھی اپنی سہیلی کو دیکھ کر آئیکن کرنا شروع کر دیتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں لوجیکلی آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کے مارکس جتنے ہیں اس لحاظ سے آپ لوگ اگر اپنی فیلڈ کو سیلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ آگے جا کر مار نہیں کھائیں گے آپ لوگ ایک بہترین ٹریک پر جائیں گے ٹھیک ہے تو عزیز علبہ چلیے بقیدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرائش کر دیجئے کیونکہ ہم لوگ نیکس آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے جو فیوچرز کے لیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ پروائیڈ کریں گے آپ لوگ اپنے فیلڈ کے لیٹڈ ان ویڈیوز کو دے کے ایک بہترین رستہ جو ہے اس لیکٹ کر لیجئے گا اگر آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بلکل فری میں مہانہ لاکھوں روپے کمانے کے تمام درخفیہ طریقے جاننا چاہتے ہیں تو آپ پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلیے عزیز علبہ ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی کیٹیگری کی ہم لوگوں نے سٹوڈنٹس کی مارکس کی بنیاد پر سٹوڈنٹس کو تین کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے سب سے پہلی کیٹیگری ہے جناب اے اور دوسری کیٹیگری بھی تیسری کیٹیگری ہے سی اب اے کیٹیگری کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے مارکس ہوتے ہیں ایٹ فیفٹی سے پلاس مطلب یہ ٹاپر سٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں اب انہوں نے انجنیرنگ لائن میں یا میڈیکل لائن میں جانا ہوتا ہے اب ان کو تو سمپلی چاہیے کہ یہ ایف ایسی میڈیکل کریں یا ایف ایسی نون میڈیکل کریں ان کا تو کوئی جناب اور کوئی فیلڈ بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اتنے مارکس جن سٹوڈنٹس کے ہیں وہ ڈریکٹ لی ایف ایسی میڈیکل کر لیں ایف ایسی نون میڈیکل کر لیں کوئی ایشنی ہے ایسی سٹوڈنٹس کر سکتے ہیں لیکن بہت سے ایسی سٹوڈنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جناب ان کے ساؤزنڈ پلس مارکس ہوتے ہیں میٹرک میں اور جب انٹر میں وہ جاتے ہیں اس لحاظ سے وہ محنت نہیں کرتے جس کے وجہ سے ان کے مارکس کام آ جاتے ہیں وہ تو چھ سات سو بڑی مشکل سے ان کے نمبر بنتے ہیں آگے جا کے ان کا میرٹ نہیں بنتا تو ایسے سٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ نے اپنا میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے تو ایف ایسی میں بھی آپ لوگ ٹکا کے محنت کریں اور انشاءاللہ دل لگا کے جب آپ لوگ محنت کریں گے تھوزن پلس آپ لوگوں کے مارکس آئے میٹرک میں ایف ایسی میں بھی آپ لوگوں کے تھوزن پلس مارکس آگے آپ لوگوں کے ایسے انجنیرنگ لائن میں اور میڈیکل لائن میں آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اور اس میں آپ لوگ ایم ڈی کیڈ وغیرہ کی تیاری اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے کریں گے تو ای گریڈ کے سٹوڈنٹس ان کا تو مسئلہ حال ہم لوگ نے کر لیا اب اس کے بعد بی گریڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے طرف جاتے ہیں اب بی گریڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے مارکس کتنے ہوتے ہیں بی گریڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے مارکس ہوتے ہیں سکس فیفٹی سے ایٹ فیفٹی کے درمیان مطلب ساڑھے چھ سو اور ساڑھے آٹھ سو کے درمیان اگر آپ لوگوں کے نمبر ہیں تو آپ لوگوں کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے دیکھیں اب یہاں پر ابھی میں ایک بات کرنے لگا ہوں بہت سے سٹوڈنٹس کہیں گے یہ تو سارے گلت کہہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں بھئی کرنے کو ہر بندہ کر سکتا ہے میں آپ لوگوں کے مارکس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا آپ لوگوں کا میرٹ بنے گا یا نہیں بنے گا اگر آپ لوگوں کا ٹائم ویس ہونے والا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا دیکھیں اگر آپ لوگوں کے بلفرز مارکس ہیں سکس فیفٹی سکس فیفٹی ہیں سیون فیفٹی ہیں یا آٹھ سو سے کم ہے یہ ساڑھے آٹھ سو سے کام ہے آپ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں FSC Medical یا FSC Non Medical کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگوں سے ہوتا نہیں میتھ آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے یا بائیو آپ لوگوں کو مشکل سبجیکٹ لگتا ہے اب آپ لوگوں کے میٹرک میں اتنے نمبر تھے FSC آپ لوگ کرتے ہیں کیونکہ FSC آسان تو نہیں ہے اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ لوگ FSC کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے نمبر آ جاتے ہیں پانچ چھے سو نمبر تو اتنے نمبروں کا آپ لوگ کیا کریں گے نہ تو آپ لوگوں کا بی ایس میں ایڈمیشن ہونا ہے نہ آپ لوگوں کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہونا ہے نہ تو آپ لوگوں کو جناب انجنرین یونیورسٹی میں ایڈمیشن آپ لوگوں کا بننا ہے مطلب میریٹی نہیں بننا تو پھر آپ لوگوں کا اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہ کر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی مرضی کرنی ہے میں آپ لوگوں کو ایک انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہوں کہ اتنے مارکس جن سٹوڈنٹس کے ہیں ان کو FSC میڈیکل کی طرف نہیں جانا چاہیے یا تو وہ FSC نون میڈیکل کریں اور یا پھر وہ ICS کر لیں ٹھیک ایسے سٹوڈنٹس کے لیے اب مین جو مسئلہ ہوتا ہے ایسے سٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ جن کے مارکس ہی کام ہوتے ہیں مطلب جو فیل سٹوڈنٹس ہیں یا ایسے سٹوڈنٹس کے جن کے مارکس تقریباً 400 اور 650 کے درمیان ہوتے ہیں یہ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو جناب ایورج ترین سٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں مطلب بڑی مشکل سے انہوں نے میٹرک پاس کیا وہ ہوتا ہے اور پھر ایسے سٹوڈنٹس ہیں ان کا فیچر خراب ہوتا ہے ایسے سٹوڈنٹس ہی غلط اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ایسے سٹوڈنٹس کو ہی پرابلم ہوتی ہیں ایسے سٹوڈنٹس جب کچھ اس طرح کی فیملی کے ساتھ بلوم کرتے ہیں جو مطلب کہ بہت ہی پور فیملی ہوتی ہے جن کا گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بچے کہتے ہیں نہیں جی عزیدے ایفیسی میڈیکل ہی کرنی ہے عزیدے ایفیسی نون میڈیکل ہی کرنی ہے اب ایسے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنے فرنڈس کو دیکھ کر اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر اپنے قضروں کو دیکھ کر ایفیسی میڈیکل کی طرف چلے جاتے ہیں ایفیسی نون میڈیکل کی طرف چلے جاتے ہیں یا آئی سی ایس کرنا شروع کر دیتے ہیں اب سبجیکٹ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ میٹرک ان سٹوڈنٹس نے بڑی مشکل سے کیا ہوا ہوتا ہے اب ایف ایسی میڈیکل ایف ایسی نون میڈیکل یا ایسی ایس کی فیلڈ میں جب جاتے ہیں سبجیکٹ مشکل ہوتے ہیں اب گھر والوں نے پچاس ہزار ایک لاکھ روپے جناب ایک سال کی فیز جمع گربائی ہوئی ہوتی ہے اب یہ فیز کا بیڑا گھر کر کے پھر اپنی جو ایف ایسی میڈیکل ہے نون میڈیکل ہے اس کو چھوڑ کر جناب یہ گھر بیٹھ جاتے ہیں اور جتنی فیز انہوں نے پیک کی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی ڈپلوما کر لیں سیول انجینری کا ڈپلوما کر لیں الیکٹیکل کا ڈپلوما کر لیں ٹھیک ہے جوب وغیرہ یہ آپ لوگوں کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی یہ تو پاکستان کی اکانومی پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ ایسے سٹوڈنٹ سے فارغ ہو اور اس کو جناب جوب مل جائے ایسا نہیں ہے جوب کے لیے آپ لوگوں نے نہیں پڑنا آپ لوگ اپنی پرسنیلٹی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پڑے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ آپ لوگ ادھر سے ایف ایسی میڈیکل کریں ادھر سے ڈپلوما کریں آپ لوگ ادھر سے ایف اے کریں آپ لوگوں کو جوب مل جائے گی ایسا نہیں ہے ابھی آپ لوگوں کے میں کان کھول رہا ہوں آپ لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جتنے بھی میڑے کولیگز ہیں کسی کو جوب نہیں ملی بھئی کسی نے کوئی ایم فیل کیا ہے کسی نے پی ایچ ڈی کیا دنے پڑے لکھے ہیں جوب نہیں ملی دکھے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اگر آپ لوگ ایف اے سیمپل کرتے ہیں سیمپل ایف اے کے ساتھ شارٹ اینڈ کورس کر لیں یہ ایک بیسٹ اپرچنیٹی ہے آپ لوگ شارٹ اینڈ کورس کر لیں سیمپل ایف اے سیمپل ایف اے کرنے آپ لوگ نے یا ایف اے آئی ٹی کر لیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ شارٹ انڈ کا کورس کر لیں آپ لوگوں کے پاس ایک سکیل آجے گی اس کی جوبز آتی رہتی ہیں دیکھیں سکیل جن بنتوں کے پاس ہوتی ہے وہ کبھی لائف میں مار نہیں کھاتے آپ لوگ شورٹ انڈ کی سکیل سیکھیں ساتھ ساتھ آپ لوگ ایفے کریں اور شورٹ انڈ کریں اور شورٹ انڈ کی جوبز آتی رہتی ہیں پاکستان کے ہرڈ فیڑ میں جناب آرمی کی فیلڈ ہو پلیس لائن ہو میڈیکل لائن ہو کسی بھی قسم کی جناب فیلڈ ہو پاکستانی اداروں کی اس میں شارٹ اینڈ کی جابز آتی رہتے ہیں جس کو سٹینو گرافر بولتے ہیں جاج کے ساتھ ایک سٹینو گرافر ہوتا ہے سکسٹین سکیل کا تو آپ لوگ سمپل ایف اے کریں ساتھ شارٹ اینڈ کا کورس کریں پانچ چھ ماہ کا کورس ہوتا ہے تو جناب آپ لوگوں کو جیسے سمپل اے کریں گے فوراں بعد آپ لوگ اپلائی کریں کورس اور آپ لوگوں کو سکسٹین سکیل کی یا فورٹین سکیل کی جاب مل جائے گی تو یہ ایسے سٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ ہے ایسے سٹوڈنٹس یا نہ تو ایسے سٹوڈنٹس نہ تو ایسے سٹوڈنٹس نون میڈیکل کریں اور نہ ہی ایسی ایس کی فیلڈ میں جائیں تو یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جن کے مارکس ساڑھے چھے سو سے کم ہوتے ہیں اب آخر میں ہم لوگ ایسے سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو جناب بار بار میٹرک میں سے فیل ہوتے ہیں جنہوں نے ٹل لگا لیا میٹرک پاس نہیں ہو رہا تو بھئی آپ لوگ نے میٹرک پاس کر کے کیا کرنا ہے کیا تیر مار لینا ہے میٹرک نہیں پاس ہو رہی تو چھوڑو یار جان میٹرک کی آپ لوگوں کو کام بتاتا ہوں وہ کام کرو گھر بیٹھے لاکھوں کروڑوں روپے کماؤگے بھئی یہ جتنے لوگ ہیں اوپر والے یہ ٹوپر یہ آپ لوگوں کے انڈر ہوں گے آپ لوگوں کے ملازم ہوں گے یہ سارے یہ کٹیگری کے یہ کٹیگری کے یہ کٹیگری کے یہ تو پھر بھی یہ پہلی دو کٹیگری کے جو سٹوڈنٹس ہیں یہ والے ان سے بہتر ہیں پتے کیوں میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے خواب اوچھی ہوں گے میں آپ لوگوں کو پاکستانی جو معیشت ہے اس کو مدنظر رکھ کے بتا رہا ہوں میں ڈی گریڈ نہیں کر رہا میں ڈی موٹیویٹس سٹوڈنٹس کو نہیں کر رہا میں حقیقت بتا رہا ہوں آئینہ دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ ٹوپر سٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں اب ان کے خواب ہوں گے انچے یہ کہیں گی ہم لوگ نے ٹائشے لگا کے آفیس میں بیٹھنا ہے ہمیں جوب ملے گی آفیسر بڑھیں گے ٹھیک ہے ساونٹین سکیل کے اٹین سکیل کے جب یہ اپنی ڈگری کر کے مارکیٹ میں آئیں گے مارکیٹ تو سٹک بھی ہوگی اب ان کے خواب اوچھے ہیں اب یہ جناب کوئی پندرہ بیس ہزار کی پچاس ہزار کی نوکری کرنے کے لیے یہ ایگری نہیں ہوں گے یہ کہیں گے ڈریکٹ ہمیں ایک دو لاکھ روپے کی نوکری ملے اب یہ جوب چھوٹی موٹی تو کریں گے نہیں اب یہ لوگ مایوس ہوں گے اب یہ جو دو لوگ ہیں نا ان کے پاس کوئی نہ کوئی سکیل ہوگی اب ان جب تک انہوں نے ڈگری کرنی تب تک یہ لاکھوں کروڑا روپے کمانا شروع کر دیں گے اب ان اس سے بھی سب سے بیس یہ ہیں یہ والے لوگ اب اگر یہ خود کو سیٹ کر لیں گے نا میرے بتایا وہ طریقے کے مطابق کام کریں گے نا تو یقین کریں یہ آخری جو لوگ ہیں نا جو میٹرک فیل ہیں جن سے میٹرک کلیر ہی نہیں ہو رہی تو یہ لوگ جناب ان پہلی تین کیٹاگری سے بیسٹ ہوں گے اب یہ کیا کریں کوئی نہ کوئی آن لائن کورس کریں آن لائن کورس میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگ بلوگنگ کا کورس کر لیں مطلب ویب سائٹ ڈیویلپ کرنے کا کورس آپ لوگ کریں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ اپلیکیشن ڈیویلپ کرنے کا پلے سٹور پر اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ایسے تو نہیں ہو دی لاکھا روپے ملتے ہیں جناب جس کی ایک اپلیکیشن وائل ہو جاتی ہے اس کے بعد جناب آپ لوگ یوٹیوب کا کورس کریں اس کے بعد ایمازون کا کورس سیکھیں اس طرح کے مختلی کورسیز ہیں وہ جناب آپ لوگ بلکل فری میں یوٹیوب سے سیکھیں آپ لوگوں کو کافی زیادہ لوگ مل جائیں گے مجھے کہیں گے میں آپ لوگوں کے لیے بقیادہ کورس لانچ کر دوں گا کمنٹ کریں بتا دوں گا آپ لوگوں کو اس کے بعد آپ لوگ یہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی آپ لوگ چھوٹا موٹا بزنس کریں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں تو پھر ہی بزنس کریں پندرہ بیس ہزار روپے میں چھوٹا موٹا بزنس کریں آپ ایکسپیرمنٹ کریں آسا آسا آپ لوگوں کا بزنس گرو ہوتا جائے گا دیکھیں آپ لوگ اگر شرم کریں گے تو آپ لوگ آگے نہیں زندگی میں سکسیس حاصل نہیں کر سکیں گے آپ لوگ آج آپ لوگ اپنی شرم اتار کے آپ لوگ راج پوت ہیں آپ لوگ رانے ہیں آپ لوگ جات ہیں آپ لوگ سید ہیں کچھ بھی آپ لوگوں کی کاسٹ ہے کاسٹ جناب کسی نے آپ لوگوں کے گھر میں دانے نہیں دینے آپ لوگ بھوکے مر رہے ہوں آپ لوگوں کی کاسٹ کو دیکھ کر کسی نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں بندہ بھی بھوکا مر رہا ہے اس کے گھر میں دانے دے دیں آپ لوگ نے خود ہی خود کی ہیلپ کرنی ہے آج آپ لوگ یہاں پہ محنت کریں آپ لوگ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں آپ لوگوں کا جو راج پوتی ہے وہ جٹ والی سیچویشن ہے آپ لوگ جو کچھ بھی ہیں سائیڈ پہ کریں محنت کریں بزنس کریں دیکھئے گا پھر کیسے آپ لوگ گروہ کرتے ہیں گورے ہیں نا گورے وہاں پہ ذات پات کے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی وہ جناب تھوڑے پیسوں سے بزنس کرتے ہیں اور اس کے بعد آستہ آستہ ان کے بچے جو ہیں وہ فیکٹریوں کے انڈرسٹریوں کے جناب وہ آنر ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ پاکستانی کیا کرتے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے بچے نہیں مان ہوتے ہم لوگ رانے ہیں ہم لوگ جاٹے ہیں اسیہ کاروباری کریے چھوٹی اسیہ ریڈی لائیے جناب اس طرح کے جب آپ لوگوں کے ڈائیلوگز ہوں گے نا زندگی میں کبھی آپ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ والے سٹوڈنٹس آج ہی میری باتوں پر عمل کریں کوئی نہ کوئی کام کریں لاکھوں کروڑوں روپے ان سٹوڈنٹس کے حصے میں آئیں گے تو ایسے سٹوڈنٹس مایوس نہ ہوں آپ لوگ کام کریں محنت کریں پڑھائی کو چھوڑیں آپ لوگ میٹرک پاس نہیں ہو رہی گولی مارے دفعہ کریں میٹرک کو اور آپ لوگ آن لائن ورک کریں آن لائن کوئی نہ کوئی کور سیکھیں اور ساتھ ساتھ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کریں